اسلام علیکم یہ ہے گل برگ کا مین بلے بارڈ کے اوپر اللطیف سینٹر اور اللطیف سینٹر میں میں جا رہا ہوں ملنے کے لیے اپنے بہت پیارے دوست شاید نواز سے شاید نواز کے ساتھ آج آئے ہوئے ہیں طاہر بڑھ صاحب اور ساتھ ہیں جمیل ناصر صاحب امکان یہ ہے کہ ان کے کچھ دوست بھی آئیں گے چلیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے یہ پہنچ گئے اممہ یہ آگیا المقید المقید میں ہم داخل ہو رہے ہیں اور شریک ہوئے ہیں ہمارے ساتھ جناب محترم اجاز صادق صاحب اور بہت ہی پیارے پور اسرار نہیں ہیں اسرار شیخ صاحب تو ہم ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں ابھی ایک صاحب نے آنا ہے دیکھیں وہ آنے ہی والے ہیں سنائے جناب آئے جناب آلہ ویڈیو چل رہی ہے اپنی کوٹوں نے پہلے پاہ دیتے ہیں اپنی کوٹوں نے پہلے پاہ دیتے ہیں یہ ہم کٹھے ہوئے ہیں میں ہوں فاروق بھٹی یہ ہے ادھر لیکھئے یہ شاہد نواز اور یہ اپنا زمین ملان ہے تاہر بھٹی صاحب کوئیت سے بھی فورا آئی ہے اور یہ ہمارے تاہر بھٹ صاحب رٹائر ہو کر واپس آ چکے ہیں تاہر بھٹ صاحب کا ایک حالیہ ویڈیو کلپ آپ دیکھ چکے ہیں اور اسی کلپ نے ہمیں اتنا وام اپ کیا کہ ہم دوبارہ ملے ہم یہاں مل رہے ہیں اور ہم نے بھی آغاز ہی کی ہے اور میرا خیال ہے کہ دوست بڑا انجوائے کریں گے اب ہم آپ سے یہ تشریف لے آئے ہیں ہمارے سجن اور یہ گفتگو کر رہے ہیں ان کا نام ہے ناصر جمال اور یہ خوبصورت گفتگو کر رہے ہیں دیکھتے ہیں سیشن کیسا چلتا ہے سیدی کارنر وہ تھا جس پہ ہمیں اپنی ماں سے بھی کالیاں پڑھیں رات کو ہمیں وہ بیچارہ جو گریجویٹ تھا اس نے کارنر کھولا تھا اور وہاں پہ ہم بیٹھے ہیں ہاف سٹ چل رہے ہیں اب میڈی اپس ایٹم اگوالو جی اٹھ بندے اینجھ کر کے چاپ ہیل اندر سے چھتے ہیں وہ کارنر پہ ہم نے بیچارہ دو بجانے روز ماں سے کالیاں کھانی یعنی یہ more than 40 years ہمیں اس میں ہو گیا ہیں کہ پہلے ہم نے ماں سے گالیاں کھائیں لیکن دو ضرور بجائے ہیں اور اس کے بعد پھر بیگموں سے اس کو بنانے میں ایک ریجویٹ جو شخص عرشد بہت پیارے عرشد محسن جنہوں نے شوق سے گھمے روزگار کیلئے بنایا تھا اور بنایا انہوں نے انہوں نے بنایا یہ تھا 1972-73 میں انہوں نے چائے کے لئے بنایا انہی کے دوست جو تھے جو سینئر گروپ کہلائے ہیں ہم جونئر گروپ کہلائے کیونکہ ہم نے دو سال بعد آ کے جوائن کیا وہ سینئر وہ تھے جو سارے ہم سے چار چار پانچ پاس سال بڑے تھے اور ان میں کچھ لوگ اس وقت انٹر بی اے کر کے jobs کرتے تھے اور کچھ لوگ انیورسٹیوں میں تھے ہم میٹرک کر کے FSE میں آئے تھے نام اس کا انہوں نے کہا چلا تو نہیں اس کا کوئی نام نہیں ہے جب ہم لوگ آئے تو ہم لوگ شاہد اس غلط فہمی میں تھے کہ ہم اس دور میں شاہد بڑے انٹرلیکچور اور وہ کیا ہوتے ہیں بڑے انٹرلیکچور اور یہ جو ہمارا کمپلیکس یہ کہلیں کہ وہ ایک فوبیا تھا اس نے کہا یہی لوگ ہیں جو بڑی باتیں کرتے ہیں یہاں آکے یہی سجیسٹ کریں گے ہم نے اس کا نام جی جی رکھا کہ let's say yes yes let's say yes to come everybody جیسے شکیل بدہ یونی نے کہا ہر ایک داغ تملنا کو کلیجے سے لگاتا ہوں ہر ایک داغ تملنا کو کلیجے سے لگاتا ہوں کہ گھر آئی ہی داؤلت کو ٹھکرایا نہیں جاتا say yes to have a meal وہ زندگی ہے تو yes ہو رہا ہے اب کی لائف میں آرہا ہے خوشی اور غم تو وہ یہ نیمت ہے جیسے غالب کا یہاں نہ کہوں کہ خیال ادر سے ہی آیا تھا یہ تخیل تو اس کا تھا نگمہ آئے گئی ہے غم کو بھی ہے دل کا نیمت جانی ہے نگمہ آئے غم کو بھی ہے دل کا نیمت جانی ہے بے صدا ہو جائے گا یہ ساڑے ہستی ہے ہم نے کہا جو کچھ زندگی میں آرہا ہے یہ تو نیمت ہے غم ہو دکھ ہو کچھ ہو ایشو ہی وہ تو میری اس لائف میں آرہا ہے آج سانس بند ہو جائے تو اس کی value کیا ہے اس گم کی اس لئے ہم نے کہا ہر چیز کو yes کہیں اس کا مطلب دیجی اس کا ایک حال نکالا شہزادہ امبر نے آپ جانتے ہوں گے راویان گورنمنٹ کالج کے راویان سب سے شورت اس نے جب کنزیم بنائی اس وقت جمعیت ہوتی تھی راویان جمعیت ہوتی تھی راویانز ہوتے تھے اور اس سے اس کا گزارہ ہونا بڑا مشکل تھا اور وہ اکسر سٹوڈنٹ جو تھے سیگرٹ ایک آد لیتے تھے اور کپ چاہے بڑی کپ چاہے بڑی کپ چاہے بڑی کپ چاہے راویان سے خیلتے ہیں ان لیتے ہیں شرکت پانچ جتا ہے اس کا نکالا شکہ اس کا نکالا آجارہ اور اس کا نکالا آجارہ اس بچارے کے بعد ادھار تھوڑا تھوڑا تھا سٹوڈنس کا کوئی سیلٹ پینے والوں کو زیادہ ہوتا تھا کائے پینے والوں کا کم ہوتا تھا تو اس کو منتھلی اس کو بڑے ایشوز آتے تھے سارے نوجوانوں سے ایک دفعہ میں نے ایک یہ بڑی انٹریسٹنگ بات بتا رہا ہوں 1978 پہ میں نے 78 پہ 79 پہ میں نے ایک چھوٹا سا سروی کیا میں نے آپ کو بتایا ایک ہب تھا کہ ہمیں یہ چاہدہ ہمارے یہ سوچ کے کہیں ہمیں بڑے انٹلیکچول ہیں ہم نے ایک سیکلوجیکل ڈاکومنٹ نکالا کہ کون کتنے کنفیڈنس میں یہاں پر جو لوگ آتے ہیں ان کا کنفیڈنس لیول کیا ہے گفتگو معاملات شخصیات اور پروف کیسے ہو سکتا ہے وہ 25 question کا ایک تھا وہ میں نے سب کو فلوٹ کر دیا آپ کو یہ سن کو خوشی ہوگی at a time کتنے لوگ تھے جنہوں نے صبح سے شام تک وہ فارم بھرا اس سے مجھے محسوس ہو یہاں کتنے لوگ آتے ہیں شام تک junior senior اور ان کے قریبی دوست جو روزانہ آتے ہیں 46 لوگ اور میں بہت بہت حرام ہوں کہ 46 لوگ یہ 81 کی بات ہے 79 کی 1979 میں بڑا عدب کا ذوق تھا وہ اتنا شکین تھے سارے لوگ اور اتنا مزہ آیا گفشب کرنے کا اور وہ سارا کچھ اور وہ لکھنے لکھانے کا لوگوں کی کل میں لوگوں نے بڑا enjoy بھی کیا کیونکہ وہ age ایسی تھی تو questionnaire اور اس پر debate debate کرنے کے لئے سب کے پاس بڑا time ہوتا تھا اور وہ بڑی خوبصورت ایک بڑا خوبصورت راکھیں تھی اسی دوران جب ہم ہاں بیٹھتے تھے تو ناصر کے والے صاحب جو تھے وہ سگرٹ دیتے تو وہاں سے گزرتے ہوئے انہوں نے کئی message اس کو بینج دیا کہ گھر آ ہو گیا تو وہ سگرٹ کی ڈبی لیتے آنا تو یہ سارڈا ان کی کامسیاں سے تھی رات ہی ہوتے بیٹھے رہا ہے رات جناب کیا فجر ہو گئی یعنی صبح یہ فجر پڑھ کے جب گھر گیا تو تب بھی یہ سگرٹ نہیں لے گیا وہ پی آئی میں تھے تو ان کی گاڑی لینے آئے گر سے وہ گاڑی میں بیٹھے لے گئے تو میں اس وقت گھر جا رہا تھا ہم نماز پڑھ کے دیلی روڈ پہ جا رہا ہے مسجد میں نماز پڑھ کے آ رہے تھے اور وہ تو بند کر دیتا تھا بارہ بچے بارہ بچے ہم اس کے بعد بیٹھے ہوئے جیسے وہ تھڑا کلچر آپ نے کہا کہ ہم سٹودنٹس اور دوستوں کا تو وہ گاڑی میں بیٹھے لے گاڑی میں داخل ہو رہا تھا تو وہ کہنے لگے میں نے کہا سگرٹ میں بھول گیا وہ مسکر آگے گاڑی میں بیٹھ کے چلے بڑا اچھا دور تھا یار کیسے ڈیڈ تھے بہت 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 مزہ آگیا جی جی کی باتیں ہوئیں اور بہت پیار بری باتیں ہوئیں اتنی یادیں شیئر ہوئی ہیں تینکیو سو مجھ دوستو اللہ حافظ تینکیو سو مجھد 美國